سلام و سلام اپنی ذات کو اپنے جانمال کو امانت سمت کر زندگی گزارے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری نہیں ہے وہ اللہ کی امانت ہے مال امانت ہے اولاد امانت ہے تندرستی امانت ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اللہ نے کام کرنے کے لئے یہ دیا ہے بڑی بڑی سیجن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جیسے فوجیوں کو شپائیوں کو بڑی بڑی سیجن نہیں دیتے ہیں بڑے اچھے گھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں شپائیوں کے پاس تو شکر کرنے کے لئے شکر کرنے کے لئے گوڑے دیئے کہ گوڑے پیدا شکر کرنے جاؤ روز مارو کہ نا کام کرنے کے لئے گوڑے ہیں کام کرنے کے لئے ان کو سب کچھ دیا ہے تو مانا علیہ صدرانہ دیل کہ مسلمان کی زندگی تو فوج کی زندگی ہے کہ فوجیوں کو جو کچھ ملے گیا وہ فوجی کام کے لئے دیں گے اسے ذاتی کام کے لئے کوئی سید دیں گے فوج پر ہر حکومات کا بڑا خرچہ ہوتا ہے فوج پر ہاں بڑا خرچہ فوج پر ہوتا ہے پن سالہ جو پلان بننا اس میں دیکھنا ہے بڑا خرچہ فوج پر کہ ملکہ کی حفاظت ہے تو فوج ہے فوج پر بڑا خرچہ کہ ملکہ کی حفاظت غزار و مزار ان پر ہے تو مانا علیہ صدرانہ دیل کہ ہر مسلمان وہ اللہ کے دین کا فوجی ہے اس کے ذمہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت جس طرح فوج کے ذمہ ملکہ کی حفاظت ہے اسے ہر مسلمان کے ذمہ اس کے دین کی حفاظت اس کے ذمہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کا پابن بھی رہے اور مسلمان اپنے دین کا مددگار بھی رہے نسرت بھی کرے استقامت بھی پیدا کرے یہ دو کامیں ہمارے کہ ہم پابن ہوں گے سنتوں کے یہ واجبات کے یہ سب تیجھوں کے خالی ایک دو کام کے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اپنے دین کے نسرت کے ہم پابن نے کہ ہمارے دین کو نسرت دے لیے پانی دینا زمین کو پانی دیں گے تو سب سے جو گئے گی پانی کٹ گیا تو کچھ نہیں ہوگا نسرت کٹ جائے گی تو پھر سارے عامل قتم ہو جائیں گے ہاں کیوں کہ نسرت نہیں ہے اس نے مسلمانوں کو نسرت کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو یعنی ایسی کوشش کرو کہ دین سکھو دین سکھاؤ دین سکھنے کی دعوت دو تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری کی طرف متوجہ رہے گا یہ نسرت تو ہماری ذمہ میرے بھائیوں نسرت بھی ہے اور ہماری ذمہ استقامت بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایک چیز کا فابند کرنا یہ لیکن چند کاؤں کر لیے تو ہو گیا کہ وہ تو ہم کو شہی کرنے کے لیے دیئے ہیں حاصل تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی ترطیب ہمارے ہیں کہ ہم آپ کو شنمتوں کے آپ کے طریقوں کے ہم فابند ہیں اسی کے دائی بھی ہیں اس کی دعوت دینے والے ہیں اس کے سکھنے چکھانے والے بھی ہیں اس کے سکھنے کی دعوت دینے والے بھی ہیں یہ ہمارا اصلی کام ہے اس سے ہماری زندگی شہی رہی گی اس کے لئے یہ کام ہے اس کے لئے یہ ترطیب ہے اللہ کے راستے میں بھی نکلو لیکن نکلنے کو اصل نہ سمجھو اپنے آپ کو بنانے کو اصل سمجھو کہ میرا ایمان بنے میرا یقین بنے میرا اخلاص بنے اور پھر یہ چیزیں لے کر امت میں جانے تو جو چیزیں ہمارے اندر ہوگی وہ امت میں جائی گی چاہیے چکی پھرتے ہیں تو جو دانے لے لیں وہ آٹا بھارا بھی گا یوں ڈالے تو کیوں کائے گا چانہ گائے تو چانہ کائے گا امت جو جسے لے کر پھرے گی جو ان کے اندر ہوگا وہ بھارا بھی گا ہمارے اندر ایمان ہوگا اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ ایمان اخلاص پھیلے گا اخلاق پھیلیں گے یہ چیزیں پھیلے گی اس لئے ان چیزوں کو لینا بھی ہے اور ان چیزوں کو دینا بھی ہے یہ حرکت ہے کہ اب کو ایک حرکت دی ہے وہ اس وجہ سے لیکن ان چیزوں کا لیندین ہو خالی پھرنا نہیں ہے خالی وقت لگانا نہیں ہے ہاں وہ تو ایک کام ہے کہ اس کے ذریعے سے دین لیا جائے گا دین دیا جائے گا جیسے چکی ہوتی ہے کہ اس میں لینا بھی ہے دینا بھی ہے کہ دانے ڈالے بھی ہیں پھر دانا ڈالا تو پھر آٹا لانا ہے دانے ڈالے ہیں تو آٹا لینا ہے اس کا نام شکی کیونکہ وہ پھرتے ہیں اسی کام کے لیے ایسے امت کا پھرنا کہ دین کو لیندین کے ہے دین کا لیندین کرنا ہے کہ جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے لیے کہ وہ چند باتوں کے لیے گئے وہ چند باتیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں جو کچھ سنا کہا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اس کا ہی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیو پینل ایمان و یقین سبسکرائب کریں جزا کلا